موسیقی ویلکم بیک قبطین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دل کی باتیں ڈاکٹر جاوید سبزواری کے ساتھ میں ہوں مسبان ازاز احمد آذر اور یہ پروگرام آپ کے لیے روائل نیوز پیش کرتا ہے ہفتہ اور اتوار کے دن شام چھے سے سات بجے تک ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں سر اس کے بغیر زندگی ہم صرف نظر نہیں کر سکتے بات یہ ہے آذر صاحب دیکھیں ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پروگرام ہے دل کی باتیں آج میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھیں آنی چاہیے نا سر جب میرے دل میں یہ باتیں آئیں تو میں نے آپ سے شیئر کی آپ کے دل میں اصل میں محبت آ رہی ہے اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو مسائب سے جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی جو اپنے بچے کو لے کے تمام سہولیات موجود ہیں لیکن وہ ان سہولیات تک پہنچی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں راکسہ مجھے معاف کیجئے گا اور میرے سننے والے دیکھنے والے بھی مجھے معاف کرے میں ایک مثال بڑی سخت قسم کی دینے لگا ہوں کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ وزندار چیز بھاری دنیا کی سب سے بھاری چیز کیا ہے تو جواب دینے والے نے کہا کسی باپ کے ہاتھوں میں اس کے بچے کی لاش اللہ نہ کرے یہ وقت کسی پر آئے اللہ نہ کرے یہ وقت کسی پر آئے ہمیں اس اسی لمحے کو تو لیکن ہم یہ روزانہ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے روزانہ یہ دیکھتے ہیں کو ہاؤسپیٹل سے اٹھا لیا جبکہ تمام اس کا علاج مفت ہو رہا تھا کوئی اس کا صرف یہ تھا کہ میں اس بچے کو میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو میرے چار بچے جو گھر پہ ہیں میں ایک بچے کے خاتے اور ان چار بچے کو نہیں مار سکتا اللہ اکبر اور وہ اٹھا کے لے گیا اللہ اکبر اچھا جو سب یہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں بنیادی ہیں یہ میرے سوچنے کی بھی ہیں آپ کے سوچنے کی بھی ہیں معاشرے کے مقتدر طبقوں کے سوچنے کی بھی ہیں جو جہاں آجر ہے جس کے پاس چھوٹے چھوٹے لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے سوچنے کی بھی ہے ان کو باروقت عجرت دی جائے یہ حکومتوں کے سوچنے کی باتیں بھی ہیں اداروں کے سوچنے کی باتیں بھی ہیں اب آئیے وہ جو میں نے آغاز میں بات کہی تھی پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا آپ نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی کہ انسانی زندگی کو غزا میں ہوتی ہے وہ چکنائیاں کس قسم کی ہونی چاہیے کس قسم کی چکنائیوں سے بچنا چاہیے یہ ساری باتیں آپ نے کہیں تھی میں اس طرح واپس آنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا اس کا ذکر پھر ہو جائے سر ہمیں آپ نے کہا کہ جو چیزیں اب دوبارہ آپ ویریفائی کی جائے گا کہ وہ آئیل وہ چکنائی جو پکنے سے پہلے یا پکنے کے بعد روم ٹیمپریچر پر کمرے کے درجہ حرارت پر جم جائے وہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں بلکل ہنڈرڈ پرسن کوئی شک نہیں وہ اگر وہ جم جاتا ہے اگر وہ یہاں جم جاتا ہے تو آپ کی شریانوں میں بھی جم جائے گا اگر آپ کام نہیں کریں گے اور پھر میں کھانا کھانے کے بعد جاگے ایسی کے کمرے میں لیٹ جاؤں تو اور تھنڈا کر لیا کیونکہ جکنائی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جو چکنائی ہے اگر وہ خوراک سے آپ نکال دیں تو آپ کی غزہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو نہیں کھا سکتے آپ ایک دن کھا لیں گے دو دن کھا لیں گے دس دن کھا لیں گے اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اس خوراک کو کھانے کو ایسی بات تو جہاں یہ ذائقہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے وہاں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے توانائی کے یونٹس اس سے آپ کو ملتے ہیں بلکل ٹھیک اور یہ ہمارے بعض جسم کی حاضر ہیں جن کے لیے توانائی پہنچاتی ہے ہمارے ہارمونز اس کولیسٹرول سے بنتے ہیں جس کو ہم نے بڑا بدنام کر کے رکھ دی ہے آپ نے دیکھا اکثر اب تو ہم نے بچوں کو بھی آئل کھلانا شروع کر دی ہے آئے رہی ہے ہم پہلے بچوں کا معاینہ کروائیں ان بچوں کو کوئی ایسا مرس تو نہیں ہے کہ جس کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہے ٹرائگلس رائٹس کی زیادتی ہے ان کو کولیسٹرول کی بیماری نہیں ہے تو پھر ہمیں انہیں دیسی کھی کھلانا چاہیے انہیں مکن کھلانا چاہیے اور ہم ان کو یہ کہیں کہ تم جا کے دوڑو بھاگو اور اس کو استعمال کرو کھیلنے کودنے کے مواقع پیدا کیے جائے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے برکو ٹھیک کہ جواب بچوں کو اب بچے اگر چوبیس گھنٹے نیٹ پر بیٹھے ہوں گے بچے موبائل کے استعمال کر رہے ہوں گے کہ ان کو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکیں جسم کو مشقت میں لا سکیں تو پھر وہ جو کھائیں گے جو جنگ فوٹ کھائیں گے جو ڈبے والی خوراک کھائیں گے جھاگ والے مشروبات پیئیں گے تو پھر وہ ان کی شریانوں میں جمع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ان کو وقت سے پہلے ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو چکنائی ہے وہ جمنے والی ہے یا نہیں جمنے والی سمپل سی بات ہے تیل ہے اور گھی ہے اگر تیل جم جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص تیل نہیں ہے گھی کی بات آپ کرتے ہیں گھی اگر دیسی گھی ہے آپ بچوں کو ضرور کھلائیں لیکن اگر بناسفتی گھی ہے جس کے اندر سے گیس گزاری جاتی ہے جس کو سولیڈیفائی کرتا ہے ہم تو ریکمنٹ نہیں کریں گے تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ مشقت کے کتنے عادی ہیں سمپل اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسی گھی کو ایوائیڈ کر کے اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا لوں گا تو اس طرح دل کی بیماریاں کم نہیں ہوں گی دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو پورا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا جسم کو باقاعدہ حرکت میں رکھنا حرکت میں رکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں تمباکنوشی ہے الکوہل ہے شگر کی زیادتی ہے ہائی بلڈ پریشر ہے یوریک ایسڈ کے زیادتی ہے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا اور وہ جو بڑے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ سر تھنڈا اور پاؤں گرم رکھیں بڑی بنیادی بات ہے سر بہت بنیادی بات سر تھنڈے کا مطلب وہی ہے جو ہم جذبات کی بات بھی کر رہے تھے غصے میں آنے والی بات بھی کر رہے تھے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہ جو ٹائی بے شخصیت ہے اور پاؤں گرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے رہیں متحرک رہیں جیم ہو کے نہ بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ یہ بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات بہت خوبصورت بات ہے اگر اس پر ہی ہم عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہم آدھی بیماریوں سے ویسے نجات پالیں گے اچھا ڈاکس صاحب ایک بات بتائیے یہ جو آپ کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں ٹرائی گریس رائیڈ کی بات کرتے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں جو شریعانوں کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور انسانی دل کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے صحت کے ساتھ بنتا ہے تعلق اس میں کوئی مجھے ذہن مثل میں اس لیے آ رہی ہے یہ بات کہ موسم آ گیا سردیوں کا اور آہستہ آہستہ یہ سرسرہ جاری ہے تو اب آگئے وہ پھل پروڑ آگئے جو سٹرک پروڑ کی بات کرنے خاص طور سے کوئی ایسا اس میں پھل یا پھل کا رس اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو شریعانوں کو مدد دیتا ہے ان کو صاف رکھنے میں اہم سوال کیا کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور جو آج کل کے زمانے میں جب سردیاں آتی ہیں خزاں کا موسم ہے اس میں اللہ تعالی کا خاص اعیت خاص طوفہ اور وہ کیا ہے سٹرس مالٹا مالٹا آپ کی صحت کیلئے اتنا مفید ہے خاص طور پر دل کے لئے اور دل کی شریعانوں کے لئے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ نزلہ زکام خانسی سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ آپ کے خون کے اندر جو خون کے لو تھڑے ہیں ان کے جمنے کے صلاحیت کم ہو جاتی اس وائٹمین سی کی وجہ سے جن سے یہ بھرپور ہے امرود امرود کا استعمال آپ کے لئے بہت اچھا ہے اچھا پہلے وہ سٹرک پروڑ دیتا ہے تو سٹرک کی بات یہ اچھا وہ کھانا بہتر ہے یا اس کا جوز پینا بہتر ہے نہیں کھانا فائبر بہت اچھا ہوتا ہے جوز عام طور پر اچھا اس میں ایک بات یہ کہ یہ تضابیت لے کے آتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کا جوز پیائیں گے تو آپ کو تضابیت کی احساس ہوگا یہ ہو گیا یہ انگور انگور کا جوز بھی آپ کو تضابیت پیدا کرتا ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو الکلائن ہوتے ہیں جو جتنے پھل ہوتے ہیں جو سبزیاں سبزیاں الکلائن ہوتی ہیں وہ بعض پھلوں کے ترشی کو جب الکلی ملتی ہے تو وہ نیٹرلائز ہو جاتا ہے جس لیے پھلوں کو جب سبزیوں کے ساتھ آپ ملا کے کھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور آج کل کے زمانے میں ہمارا تاثر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نزلہ ہوتا ہے زکام ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے تو ہم مالٹے کا یا سنگترے کا استعمال بند کر دیتے ہیں یہ نا کھانا گرہ خراب ہو جائے گا گرہ خراب ہو جائے گا اگر پکا ہوا بغیر کیمیکل کا بغیر کیمیکل کا پکا ہوا قدرتی پکا ہوا پھل اگر آپ کھاتے ہیں آپ کو کھانسی ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے دو مالٹے چار مالٹے کھائیں اگر بلغم پیدا ہونے لگتا ہے تو آٹھ مالٹے کھائیں آپ مالٹے کا استعمال بڑھاتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی آپ کی کھانسی بہتر ہوتی چلے جائے گی جب آپ مالٹا کہتے ہیں تو اس کا مددب ہے کہ اس میں کنو بھی شامل ہے کنو بھی بہتر ہے فیوٹر بھی بہتر ہے لیکن جو مالٹا اور سنگترہ ہے ان کے فوائد تو اور ہے اصل مالٹا جو ہے سنگترہ تو غائب ہو گیا مارکیٹ سے سنگترہ غائب ہو گیا ہے ظاہر ہے وہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی نسل ہی ختم ہوگی تقریباً سب چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں لیکن مالٹا مل جاتا ہے مالٹا آپ لیں مالٹا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیونوں بھی آپ لے سکتے ہیں پکا ہوا کیونوں وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا جی ایکزیکٹلی لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جو قدرت پیدا کرتی ہے وہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے وہ اپنے ایک انداز سے لے کے چلتی ہے جب ہم اس کو ٹیسٹیو بیبی کی شکل میں بچے کو پیدا کر دیں یا ہم اس پھل کو پیونکاری کے شکل میں لے آئیں وہ ذائقہ یا وہ اس کی تاثیر نہیں ہوگی جو قدرت اپنے انداز سے پیدا کرتی ہے کنیوز کے شدرہ بنایا گیا ہے ایکزیکٹلی اچھا آپ امرود کی بات کر رہے تھے امرود آپ کے لیے بہت اچھا ہے جو بھی اس موسم کے پھل ہیں جو اس موسم کی سبزیاں ہیں ایک نظام ہے ہم ہمیشہ پروگرامز میں باتیں کرتے ہیں کہ آج کل آپ کا عام کھانے کو دل نہیں کرے گا آج کل آپ کا فالسہ کھانے کو دل نہیں کرے گا آج کل کے زمانے میں آپ کا خربوزہ کھانے کو یا تربوز کھانے کو دل نہیں کرے گا آج کل آپ کی باڈی کی ڈیمینڈ ہوگی کہ آپ کا سٹرس دیا جائے یا انار دیا جائے یا اس کے بعد سیب کا استعمال آپ کریں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن سٹرس کا استعمال آپ کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس موسم میں خوشک موسم میں یہ آپ کو نزلہ زکام خانسی سے بھی بچاتا ہے اور دل کے مریضوں کو خاص طور پر کہ ان کے خون کی شریانوں میں لو تھڑے جمع ہونے سے روکتا ہے یہ اچھا وہ مریض جن کی خاندانی ہسٹری بھی ہے وہ جن باتوں پر آپ زیادہ زور دیتے ہیں میں ان پر دوبارہ ایک بار میں پھر سامنے لانا چاہ رہا ہوں خاندانی ہسٹری بھی ہے ان کی ہے اس کے ماں کی باپ کی ان کے خاندان کی بہن بھائیوں کی ہسٹری موجود ہے کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو اس قسم کے پرابلم میں سے گزرنا پڑا وہ لوگ ان کی عمر چاہے کم ہے یہ چاہے زیادہ ہے اور وہ لوگ جو خود اس عمل میں سے گزر رہے ہیں جن کو یہ تکلیف ہو چکی ہے ان کو ان پھلوں میں سے کوئی پھل ممنوع تو نہیں ہے نہیں نہ کوئی پھل ممنوع نہیں اگر وہ احتیاط سے اور احتدال سے کھائیں حتیٰ کہ شوگر والا پیشنٹ ڈائیبیٹکس بھی کھا سکتے ہیں اگر وہ احتدال سے کھائیں اور سٹرس تو ویسے بھی بہت اچھا ہے ان تمام لوگوں کے لیے لیکن جب ہم آ جاتے ہیں بے احتدالی میں لیکن آزر صاحب ہمیں جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کیا ہمارے پھلوں کا ذائقہ وہ ہی ہے جو آسے پچاس سال پہلے تھا کیا ان کی رنگت وہ ہی ہے جو آسے پچاس سال پہلے تھی سر وہ تو پھل اگنے اور پکنے والی چیز ہے ہمارے تو آسمان کی رنگت وہ نہیں ہے جو پچاس سال پہلے آسمان جس انداز میں دکھائی دیتا تھا جس رنگ کا دکھائی دیتا تھا ہمارے تو وہ نہیں ہے ہم بھی وہ نہیں رہے جو آسے پچاس سال پہلے تھے تبدیل ہی آگئی ہے ملکل ایسا ہے فل تو پھر بھی وہی کھانا ہے نہیں فل تو کھانا ہے آپ نے ضرور آپ فل کھائیں لیکن پھر وہی بات کہ اب چلیں ہر آدمی اب وہ اگر کیمسٹری کو لے کے بیٹھ جائے گا پھر تو آپ کچھ بھی دنیا میں نہیں کر سکتے ایک قدم آپ نہیں چل سکتے اگر آپ صحیح معنوں میں اگر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ صحت کے لیے کیا کہہ چیزیں ضروری ہیں تو وہ تو ایک نئی ٹینشن پیدا ہوگی وہ تو ایک نئی ٹینشن پیدا ہوگی اور آپ کہتے ہیں ٹینشن جو ہے وہ بیماریوں کا سواب بندی ہے صحیح بالکل آپ نے بجا فرمایا تو بہرحال یہ یہ لائف کے پہلوں ہیں جن پر اب کیا کریں ہم نے اسی محول میں رہنا ہے اسی محول میں ہم نے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق کچھ نہ کچھ پرسنٹیج یہ خالص نہ صحیح ان کو خاد سے تیار کیا گیا ان کو پیوندگاری سے تیار کیا گیا آپ اپنے گھر میں جو آپ کے گھر کے اندر جو سہند ہے یا جو جگہ خالی ہے وہاں پہ سبزیوں گا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے میرا سوال مکمل ہو لگا کہ چلیئے ان کی پیوندگاری کی گئی ہے ان کو خاد کے ذریعے پکایا گیا ہے ان کو کچھا اتار کے مسالہ لگا کے ڈبے میں بند کر دیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد یہ پاک گیا اس طرح کر لیا گیا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ہاں ظاہر ہے بلکل بہت فائدہ دیتی ہے کیوں نہیں تمام نیشنل سی بات ہے حاضر صاحب یہ کوئی ہم نے اس طرح کا نہیں کرنا we have to live ہم نے کھانا ہے ظاہر ہے تو آپ کھائیں ضرور یہ سٹرس آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے مجھے آپ کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ نے کئی بار کہا کہ اگر ہم کسی مریض کی آیادت کے لیے جاتے ہیں کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں کسی کو عید شبرات میں توفہ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو ساتھ ہم مٹھائیاں لے کے چلے جاتے ہیں تو مٹھائیوں کی بجائے اگر پھل لے کے جائے جائے یہ اگر ہم کلچر ڈیولپ کرتے ہیں یہ اگر کلچر ڈیولپ ہو جائے یہ بہت فائدہ مند ہے لیکن مریض کے لیے تو خراب لے کے جاتے ہیں وہ دام طور پھل لے کے جاتے ہیں لیکن اگر آپ جیسے آپ نے کہا سجائے ٹوکریں لے جائیں پھلوں کی یا جیسے موسم ہے اور آپ ڈرائی فروٹس جو خوشک میواجات ہیں خوشک میواجات بھرے ہوئے ہیں فیٹی ایسٹس سے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس اومیگا سکس فیٹی ایسٹس جو آپ کے صحت کے لیے مفید ہیں میں ذینی طور پر میں نے خوشک میواجات کو اگرے پروگرام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ میں آپ سے تفصیل سے جاننا چاہوں گا سر یہ اشارتاً تمہیدی بات چلی آج ہو گئی لیکن خوشک میواجات ان کے اندر بھی تیل ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جو تیل کے اندر کیلوریز تو ہی ہوتی ہیں جو فیٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں چکنائی چاہے وہ جبنے والی یہ آپ کا کانسپٹ کلیر ہونا چاہیے نہیں یہ آپ کا کانسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ اس پوائنٹ آویو سے میں آپ کا ریکمینڈ نہیں کروں گا یہ ہم بات کر رہے ہیں ہارڈ کے پوائنٹ آویو سے اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو کیلوریز کم کرنے چاہیے ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس کوہان کے اندر وہ اپنی جو خوراک ہے جمع کر لیتا ہے پانی جمع کر لیتا ہے اور پھر سہرہ کا جہاز چلتا رہتا ہے بغیر کائے پیئے ہفتہ دس دن دو ہفتے ہمارے بھی یہ جو پیٹھ ہیں یہ کوہان ہیں ان کے اندر ہماری خوراک جمع ہو چکی ہے ہم اس کے علاوہ اور زیادہ کھاتے رہتے ہیں پہلے ہمیں اس سے نکالنے چاہیے جب ہم اس کو نکالیں گے ہمیں صرف اگر ہمارا وزن زیادہ ہے تو ہم اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اونٹ کی کہ جس طرح اونٹ کا کوہان ہے تو ہمارے بھی یہ کوہان ہے اس سے ہم خوراک نکالتے رہیں اور بہار سے ہم صرف ایک پھل کھا لیا کوئی سبزی کھا لیا تھوڑا سا کوئی ایک فش کا ٹکڑا کھا لیا یا مرخ کا ٹکڑا کھا لیا چھوٹا سا پیس لے لیا اتنا کہ تاکہ جو آپ کے ضرورت ہے بہار کی جو انسان کو بھوک لگتی ہے وقتی ضرورت وہ آپ کے پوری ہو جائے اور اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو آپ پھلوں کی سیلیڈ لے لیں یا سبزیوں کی سیلیڈ لے لیں اس سے اپنا پیٹ بھر لیں اور باقی خوراک آپ وہاں سے حاصل کریں جو آپ کی باڈی میں ایکسٹرا ڈپوزٹس ہیں اس طرح پھر آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو تیل ہے تیل کی اگر ہم کیلوریز دیکھیں تو یہ بھی نائن کیلوریز دیتا ہے ایک گرام اور جو عام گھی ہے وہ بھی ایک گرام نائن کیلوریز دیتا ہے تو توانائی کے یونٹ تقریباً برابر ہوتے ہیں اگر آپ مونگ پھلی سو گرام کھاتے ہیں تو سو گرام مونگ پھلی سے ڈیرڑ چھٹانک تقریباً آپ کو ساڑھے چھسو کیلوریز ملتی ہیں تو سردی کے زمانے میں آپ کتنی مونگ پھلیاں کھاتے ہیں جب آپ سب لوگ بیٹھتے ہیں یا خروٹ کتنا کھاتے ہیں یا بادام کتنا کھاتے ہیں پستا چلغوزے کاجو کتنا کھاتے ہیں تو سو گرام کو آپ ذہن میں رکھیں ڈیرڑ چھٹانک تقریباً ساڑھے چھسو کیلوریز آپ کو ملتی ہیں چھسو ساڑھے چھسو ملتی ہیں تو ہمیں چوبیس گھنٹے میں چاہیے ہوتی ہیں دو ہزار جو توانائی کے یونٹ ہیں تو اس کے علاوہ باقی آپ نے کھانا بھی تو کھانا تو پھر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے اور پھر آپ نے وہ چونکہ سردی کا موسم ہے پھر آپ نے کافی بھی پینی ہے پھر آپ نے انیجی ٹونکس بھی لینے ہیں پھر آپ نے جنگ فوڈ بھی کھانی ہے پھر آپ نے کباب بھی کھانے ہیں گوشت بھی کھانا ہے اور پھر آپ نے وہ جو کالوریز تو ہماری بہت پیشے رہ جاتی ہیں تو ہمارا ایوریج انٹیک بہت زیادہ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں دو ہزار ڈھائی ہزار کالوریز میں رہیں تو میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا وزن زیادہ نہیں ہو سکتا 24 گھنٹے میں اگر آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے آپ کے دماغ تو کام کرتا ہے آپ کے پھیپڑے کام کرتے ہیں آپ کا جگر کام کرتا ہے آپ کا دل کام کرتا ہے آپ کی مومنٹس ہیں باڈی کی تو اس کے لیے بھی کم از کم آپ کو سولہ سو کالوریز سائیں گے اب وہ سولہ سو کالوریز کے اب کوئی کام نہیں کر رہے اب آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کی چار سو پان سو اور ایٹ کر لیں لیکن ہاں اگر ایک مزدور ہے یا کوئی خاتون ایسی جو پریگنٹ ہیں تو ان کے لیے چاہیے تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار کیلوریز اچھا کیونکہ اگر ایک مزدور اپنے سر پر اینٹیں رکھے جاتا ہے تیسری منزل پر تو مشقت کرتا ہے وہ تو پھر اس کی تبنائی کے یونٹ بڑھ جاتے ہیں وہ خاتون چونکہ پریگنٹ ہیں شادی شدہ خاتون حاملہ ہیں ان کے بچے کو بھی تبنائی کے یونٹ چاہیے بچے کی پرورش ہے بچے کے نشو نمائے تو اس کے لیے بھی تبنائی کے یونٹ پڑھ جانے چاہیے لیکن پھر یہ تبنائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں ایک متوازن خوراک کے ذریعے کہ اتنی آپ کی گندم چاول نشاستہ ہونا چاہیے اتنی آپ کی پروٹین ہونی چاہیے اور اتنا آپ کا اس میں فیٹ ہونا چاہیے فیٹ بھی کہ اتنی آپ کی گھی مکھن اور اتنا آئل جس کے اندر آئل بھی دو طرح کا جیسے زیتون کا تیل یا اس کے بعد مونگ پھلی کا تیل اگر اس طرح پسات میں پھل ہو گئے آپ کے آپ کے سبزیاں ہو گئیں پانی کا استعمال ہو گیا اگر آپ اس طرح ایک بیلنس ٹوے میں لے کے چلتے ہیں تو ایک متوازن خوراک ہے اور ہم شور کہ نہ صرف آپ کے دفاعی نظام مضبوط ہوگا بلکہ آپ بے شمار بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رہ سکتے ہیں یہ جو زیتون کا تیل ہے اگر لوگ افورڈ کر سکتے ہوں جو لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں زیتون کے تیل کے استعمال کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کو بھی اسی طرح بلکل وہی اس کو کہتے ہیں کہ کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے اب آزر صاحب کچھا کھانا ہے یا پکا کے کھانا ہے جب آپ اس کو آئل کو جلاتے ہیں اس کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے یہی پوچھنے والی بات کر رہا ہے اب اگر آپ آئل کو ویس استعمال کرتے ہیں چلیں آپ ٹھیکے کر لیں بعض لوگ اس کو چمچ میں ڈال کے پی بھی لیتے ہیں ہر ایک میٹس ہیں لیکن یہی ہے کہ اگر زیتون آپ کو مل جاتا ہے اور زیتون کا تیل خالص آپ کو مل جاتا ہے تو یقنینا یہ آپ کے صحت کے لیے آپ کے دل کے صحت کے لیے آپ کے شریعانوں کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ مونو انسیجوریٹڈ فیٹی اسٹ یہ وہ تیزاب ہے جو آپ کے شریعانوں میں کولیسٹرول کو جمع نہیں ہونے دیتا تو ڈاک سب آلٹی میٹلی بات یہ ہوئی کہ ہماری خوراک میں بنیادی طور پر ضرورت ہے چکنائی کی اور صحت مند چکنائی کی ضرورت ہے صحت مند چکنائی کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے ہم نے دائیں بائیں دیکھ کے پرخ کے اچھا یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں بازار میں ملتی ہیں چکنائیاں ملتی ہیں اچھا یہاں ایک میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایک ڈر خوف ہے نا کولیسٹرول کے حوالے سے وہ نہیں ہونا چاہیے اچھا کولیسٹرول ہمیں کھانا چاہیے کولیسٹرول ایک جزف ہے خوراک کا چکنائی کا ٹھیک ہے یہ یہ نہیں ہے کہ کولیسٹرول کیا چیز ہے یہ کوئی جس طرح ایک عام ہے جس طرح ایک کینو ہے جس طرح مالٹا ہے کولیسٹرول ویسا نہیں ہوتا کولیسٹرول اس فیٹ کے اندر ہوتا ہے اجزاء ہیں ٹھیک ہے یہ اجزاء ہیں مختلف کولیسٹرول ہو گیا ٹرائگلس ٹرائٹس ہو گئے ایچ ڈیل ہو گیا ال ڈیل ہو گیا وی ال ڈیل ہو گیا فری فیٹی ایسٹس ہو گئے یہ سارے اجزاء ہیں اور یہ سارے آتے ہیں چکنائی کے زمرے میں ملکہ ٹھیک ہوگی ملکہ ٹھیک ہوگی ہم شکریہ خواتین و حضرات یہ جو آخر میں بات ڈاکٹساہب نے کہی ہے اصل میں بنیادی نکتہ یہی ہے آج کی جس موضوع پر بات میں نے آغاز میں شروع کی تھی ہماری خوراک میں چکنائی ضروری ہے چکنائی انسانی جسم کے لیے ضروری ہے چکنائی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے اور صحت کے لیے ضروری ہے تو چکنائی کا بزاتے خود بھی صحت مند ہونا ضروری ہے اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم جو چکنائیاں استعمال کرتے ہیں جو گھی یا آئل استعمال کرتے ہیں وہ کس قسم کی کس حد تک صحت مند ہیں یہی بنیادی ضرورت ہے یہی آج کا پیغام ہے کہ اس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو دل کے عوارش سے دل کے اٹیک سے انجائنا سے دیگر مسائل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کی طرف دھیان دیا جائے توجہ دی جائے انشاءاللہ تعالی آپ سے اگرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی لیکن چلتے چلتے میں ایک بات آپ سے ارز کر دوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہفتہ اور اتوار کو روائل ٹی وی نیوز پیش کرتا ہے شام چھے سے سات بجے تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے دائمائے کسی آپ کے عزیز وعقارب میں کسی کو اس قسم کی کوئی تکلیف ہے جسے دل کے معاملے میں کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے یا براہ راکھ دل کا مرض لاحق ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ مشورہ کر رہا چاہتے ہیں تو روائل ٹی وی نیوز کے ذریعے سے اس کی وساطت سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حال ہو جائے اعزاز امدازر کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی